موسیقی کبھی اگر بازار سے صبح کے وقت نان آتے تو کہتی تھی یہ میری انسلٹ ہے لوگ کیا کہیں گے کہ روٹی نہیں پکاتی گھر میں خبردار میرے اببا جی جانے لگتے نسادی عورت دیہات کی وہ کبھی جانے لگتے باہر تو ان کے کپڑے بغیر استری کے پہن کے وہ نکلنے لگتے تو اماں دروازے پہ کھڑی ہو جاتی کہتی آپ کا کیا بگڑے گا لوگ تو یہی کہیں گے نا بی بی استری نہیں کر کے دیتی تو آپ واپس جائیں پہلے کپڑے میں نے اس طریقہ کر کے رکھیں وہ تبدیل کریں میں دھوڑی جانے دوں گی آپ کو وہ آپ کبھی اپنے بزرگوں سے سیکھیں آپ کے بزرگ آپ کے لیے یونیورسٹی ہیں وہ آپ کے لیے بہت بڑا انسیٹیوٹ ہیں آپ ان سے سیکھیں اپنے گھر کو بنانا سیکھیں سوارنا سیکھیں آخر میں یہ بات آپ کے خدمت میں ارز کرنی ہے جس کی ہمیں بڑی ضرورت ہے گھر صرف ٹائلوں سے عباد نہیں ہوتا گھر اللہ کے ذکر سے عباد ہوتا ہے اوہ یارو دیکھو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ نفل نماز گھر میں بھی پڑا کرو گھر کو قبرستان نہ بناو اپنے گھر کو سجدوں سے اگر آپ گھر کے اندر تقریر کریں گے نا بچوں کے سامنے کے نماز پڑا کرو تو وہ نہیں سنیں گے آپ کی تقریر چھوٹے بچوں کو تقریر سنانے کی ضرورت نہیں آپ ان کے سامنے مسلح بچھائیں تو دو سال کا بچہ بھی آپ کے ساتھ آ کے لیٹ جائے گئے حالانکہ اسے سجدہ کرنا نہیں آتا آپ ان کے سامنے شروع کرنے عبادت وہ بھی آ جائیں گے کتنے کو فاصلے پہ گھر تھا نبی پاک علیہ السلام کا مسجد نبی شریف میں دروازہ کھلتا تھا لیکن حضور پھر بھی تحجد کی نماز گھر میں پڑتے تھے اور اتنی جگہ کم ہوتی تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ہم نہ فرماتی ہیں کہ مشکل ہو جاتا تھا مسلح بچھانا بھئی ساتھ جو مسجد ہے اور ایک شخص کو آرام بھی کرنا ہے اور حضور آسانیہ دینے آئے ہیں دنیا میں لیکن مابوب پھر بھی گھر میں نماز پڑھتے ہیں مسجد نہ جاتے ہیں تحجد کی نماز اکثر گھر میں پڑھتے ہیں کیوں ہمیں پتا چلے ہمیں پتا چلے کہ ہمارا گھر سجدوں سے عباد ہوگا گھر قرآن مجید کی تلاوت سے عباد ہوگا گھر حضور کی نات سے عباد ہوگا گھر قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سے عباد ہوگا تو آپ اپنے گھر کے اندر تھوڑا سا ذکر لے کے آئے عبادات لے کے آئے تھوڑا شوق آپ یہ بھی تو آج تقریب ہوئی رہی ہے نا یہ بھی تو کسی کی شادی ہے نا یہ بھی تو کسی کی اس میں کسی نے دیکھیں نا میں نے نا تھوڑے دن پہلے جمعہ میں کہا تھا کہ بچی کے والد اور بچے کے والد شادی پہ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ روٹی صحیح پوری آ جائے اور میں مان عزت سے رخصت ہو یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ رشتے دار آئے ہوئے ہیں سارے لڑے نہ یہ نہ بچ بچاؤ سے گھر چلے جائیں ایک بڑی کٹھن وقت ہوتا ہے چونکہ لڑائی بڑی جلدی ہو جاتی ہے نا اللہ ما شاء اللہ تو یہ آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں ایک تقریب ہو رہی ہے سب نے وضو کیا ہے مسجد میں حاضر ہوئے ہیں اور میں رستے میں کچھ لیٹ ہو گیا تھا تو ایک جگہ سڑک پہ ہی ہم نے سوچا کیا وقت ہو گیا ہے تو اسی پیٹرول پاپ پہ کھڑے ہو نماز تو پڑھ لی جائے میں پھر میں حاضر ہوں نے یعنی ہر شخص نے آنے سے پہلے مغرب بھی پڑھی ہے اور عشاء بھی پڑھیں گے تو اس بیٹ جب کسی کی شادی کے لیے اس ماحول میں دعا ہوگی تو بتائیے رب رحمت کتنی نازل فرمائے کرم نوازی کتنی ہوگی لیکن ہم نے کٹھا کیا کیا ہے کیا ہی کٹھا کیا ہے آپ بڑے شاندار کپڑے پہلنے اور وضو بھی نہ کریں وضو بھی نہ کریں میں کئی دفعہ میں نے کہا کم جاتا ہوں یہ دھول شک دھمکے کی وجہ شادیوں پہ جانا چھوڑ دیا کبھی جاتا ہوں تو دھولے سے پوچھتا ہوں کہ تیرا نکاح پڑھنا ہے تو انہیں کلمہ شریف بھی پڑھنا ہے اور اس وقت دعا بھی ہونی ہے تو وضو بھی کیا ہوگا ہے کہ نہیں بچی سے پوچھا جائے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فرض واجب ہے وضو رکھنا لیکن ایک خیر کا کام ہونے لگا ہے نا وہ رشتہ ہم باننے لگے ہیں جس رشتے کی وجہ سے یہ ماں اور باپ بنیں گے کتنی چیزیں آگے بڑھیں گے کتنی مضبوطی ان کے درمیان آپس میں آئے گی یہ وہ رشتہ جسے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی کہا اور آپ نے وضو تک نہیں کیا ہوا بچی کا باپ اب دعا دینے لگا نا بیٹی کو کہ میری بیٹی رخصت ہو اس سے میں اگر پوچھوں کہ آپ نے نکاح کا وقت وضو کی ہے اتنے جورت تو کریں مولوی صاحب وہ کہیں گے مانے پاس فتوہ ہے کہ بغیر وضو کے بھی نکاح ہو جاتا ہے ہے ہمارے پاس فتوہ حالانکہ بغیر مثالے کے بریانی نہیں پکتی اور فرض نہیں ہے کہ اس میں ضرور مثالہ ڈالا جائے مغیر نہ ہی پکا ہے تو صحیح مثالے ہو سکتا ہے اس کے پیسے لوگ کٹ لیں کہ آپ نے یہ کیا کیا یہ تو آپ کے لئے یہ اعلیٰ باتیں کہ آپ احتمام کے ساتھ جائیں گے مسجد میں بیٹھ کے نکاح پڑھیں گے اچھے طریقے سے دعا ہوگی میرے معبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دھولا دھولن کا سر جوڑتے اور محبت کی دعا کرتے کتنا کرم نوازی والا یہ موقع ہوتا ہے تو میرے عزیز ایک تو شک پھر دوراتوں باتیں ایک تو رزق ہمیشہ حلال آئے گھر میں کوشش کریں شادی کی تقریبات ہماری اس میں بہت زیادہ خرچے نہ ہو وہ کم خرچوں میں اور سستے نکاح کیے جائیں جس میں مشکلات نہ ہو اور تیسری بات یہ کہ حقوق کا تعین ہو تھوڑا سا ہم بچ اور ایک اور بات بڑی ضروری مسائل ضرور بتائیں بالخصوص طلاق کے مسائل یعنی کہ دھولا صرف اکتہ میں نے ڈرانے کے لئے کہا تھا ڈرانے کے لئے تو ایک طلاق بھی آپ کیا سکتے وہ تین طلاقیں دیکھے آ جاتے ابھی چند دن پہلے کی بات ہے بات بھولتی نہیں ایک بچہ چھوٹا سا ساتھ لائے تھے مسئلہ پوچھنا تھا تو بچے کی طرف میں پلٹ پلٹ کے دیکھتا تھا اس نے جاتی دفعہ پوچھ ہی لیا اببہ نے تین طلاقیں دے دی غصے میں میں نے کہا یہ تو طلاق ہو گئی ہے اس نے بڑے ہوش آواز میں جو یہ موقع بتا رہا ہے وہ تو وہ بچارہ بچہ پکڑ کے نا مجھے ہلا کے کہنے لگا کہ مولوی صاحب اب میں آئے اور میری امی اور ابو الہدہ الہدہ رہی گئی تو بڑے لوگوں کو مسئلے بتاتے ہیں لیکن وہ رات جو ہے وہ سراخ ہو گیا نیند میں کہ یار یہ کیا مہممہ ہے ان بچوں کی کیا غلطی صرف ان کے اببہ نے عوصلہ نہیں کیا تھوڑا اگر انہیں مسائل کا پتہ ہو جو لوگ بیس دن پہلے شیروانیاں ٹھیک کرنی شروع کر دیتے ہیں اور آرڈر دینے شروع کر دیتے ہیں وہ اگر دو گھنٹے کے لیے لا کے بیٹی اور بیٹی کو بیٹی کو کسی خاتون عالمہ کے پاس اور بیٹی کو کسی عالم کے پاس مسائل شرعیہ سے یاگاہ کریں گے تو کس قدر ان کے لیے احسانی ہو جائے گی جب کسی جیس کا پتہ ہوتا ہے تو عمل کرنا بھی احسان ہوتا ہے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے کاری صاحب کو بے پناہ برکات عطا فرمائے اپنی رحمت کا انہیں ساتھ نصیب فرمائے اللہ آپ صاحب کو سلامت رکھے آخر دعوی الحمدلہ سلام پڑھیں گے آگے چلے گی محفل چلے گی آپ لوگ تشریف رکھیں جی سارے دوست محفل تو بھی جاری ہے یہ سرکار کے نام کی محفل ہیں جی لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے جنہوں نے جانا ہے مجبوری ہے یہاں اور کو معاملہ باقی دوست تشریف رکھیں فہم صاحب بتا رہے ہیں محفل ابھی جاری اللہ آپ کو خوش رکھے سلام پڑھیں گے آگے چلے گی محفل چلے گی آپ لوگ تشریف رکھیں جی سارے دوست محفل تو بھی جاری ہے یہ سرکار کے نام کی محفل ہیں جی لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے جنہوں نے جانا ہے مجبوری ہے یہاں اور کو معاملہ باقی دوست تشریف رکھیں فہم صاحب بتا رہے ہیں محفل ابھی جاری اللہ آپ کو خوش رکھیں